اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست شاہد عباس حاضر ہے نیکسٹ ویڈیو کے لئے ہم کرٹیسزم پڑھ رہے تھے آج ہمارا تقریباً نائنٹھ لیکچر ہے کرٹیسزم کا جس میں ہمارے پاس ایک نیو کرٹک ہے دانتِ الیگری اس کو الیگری بھی پڑھتے ہیں دانتِ الیگری اس کی عامسی پروننسیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رول ہے کیا کردار ہے کرٹیسزم کے بارے میں تو اس کا انٹرڈکشن ہے یہ بارہ سو پینسٹ میں پیدا ہوتا ہے دانتِ الیگری would become one of the most renowned and admired poets of the all time یہ بہت بڑا پوٹ بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے بارہ سو پینسٹ کے بعد he wrote about everything from the afterlife to philosophy to politics دانتِ اوفن boosted off his own wisdom اس نے اپنے ہی اکل پر چیزوں کو boost up کیا لکھا یعنی آگے کی طرف concepts کو بڑھایا ٹھیک ہے i wrote in vernacular medical italians saw that commoners could have access to his wisdom some details of his life remains unclear but his works have given us additional insight into dans his life اس کا جو main passion تھا وہ poetry کی طرف تھا اور اس سے related culture کی طرف تھا اس کی بائیوگرافی دی ہوئی ہے آپ اس کو read out بھی کر سکتے ہیں میں بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ medieval Florence Italy میں پیدا ہوتا ہے social standing کے اعتبار سے اس کی life جو ہے اس کی family جو ہے بڑی character full ہے اس کے بعد یہ کچھ formal education حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے اور classic poetry کے اوپر یہ لکھنا start کر دیتا ہے اس کے بعد یہ roman poetry vigil میں سب سے زیادہ interested ہوتا ہے اور یہ late middle ages تک بھی بہت famous رہتا ہے ٹھیک ہے ڈالسی سٹیل نوو کہتے ہیں یعنی ان لوگوں نے middle age کا جب end تھا تو ان لوگوں نے ایک نیا style create کرنے کی کوشش کی اور نیا style سے لکھا جس کو لیٹن کی لینگویج میں ڈالسی سٹیل نوو کہتے ہیں اور انگلیش میں sweet new style کہتے ہیں یعنی اچھا پیارا نیا style poetry لکھنے کا یہ ان لوگوں نے generate کیا تھا ٹھیک ہے which discuss اس میں جو discuss کیا جاتا ہے وہ love ہے ٹھیک ہے deaf yet women's کو discuss کیا جاتا ہے metaphors اس میں ہوتا ہے symbols ہوتے ہیں introspection اس میں ہوتی ہے اور اس میں passionate philosophy کے لی passionism اس میں describe کی جاتی ہے self reflective style ہوتا ہے یعنی اپنے style کو ہی reflection کرنا دیکھنا اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دھانتے کے work میں ہمیں یہ سب سے زیادہ mostly یہ چیز ملتی ہے اس کے بعد جی parents جب اس کے death ہو جاتی ہے ان کی parents کی ٹھیک ہے یہ اپنی شادی کرتا ہے جی gamma donatiler کی نام سے شادی کرتا ہے gamma and dante married in 1283 1283 1283 میں ان کی شادی ہوتی ہے یا 84 میں ان کے چار بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کی death ہوتی ہے 1290 میں 1290 میں دانتے کی اس کے بعد اس کا کچھ work بھی لکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ جلاوہ تنبی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دانتے کو اپنے country سے Florence سے ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ یہ اپنی concept پر بات کرتا تھا یا یہ ساری چیز ہیں ٹھیک اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے جیسے politics in Florence was tumultuous at his time with the rule of Florence bouncing back and forth between two opposite political parties دو main parties تھیں opposite white gulyphs and black gulyphs یہ دو parties تھیں 1295 کی بات ہے داتے become involved with the white gulyphs اور یہ white gulyphs party کے ساتھ ہو جاتا ہے black opposite ہوتا ہے who were ruling Florence at the time اس وقت یہ rule کر رہے ہوتے ہیں but the black gulyphs eventually took over black gulyphs party جوے وہ take over کرتی ہے government کے اوپر اور white والوں کو وہ نکال لیتے ہیں اس کی میں آپ کو سادہ سے example دوں جیسے regime change پاکستان میں ہوتا ہے عمران خان کے party کو ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسری پی ڈیم کو لے کے آئے جاتا ہے تو یہ وہی example بالکل white gulyphs اور black gulyphs والی example اس کے بعد 1302 کی بات کی جا رہی ہے جی کئی بندے یہاں سے exile ہوئے جلاوطن ہوئے previous rulers جو تھے ٹھیک ہے یہ جنہیں ان کو جلاوطن کر دیا گیا دانتے بھی اس میں شامل تھا دانتے was crushed by this exile and spent the next two decades drifting through Italy writing poetry until his death in 1321 یعنی دو دہائیوں تک یعنی بیس سالوں تک یہ باہر poetry کرتا رہتا ہے اپنی death تک 1321 میں اس کی death ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کی دو مشہور books ہیں جو criticism پہ لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے la vita nua ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی لیٹن میں italian language میں ہے لا vita nua اس کا مطلب ہوتا ہے new life یہ ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے دانتے کی جو اس نے لکھی ہے new life کے ٹھیک ہے major work ہے اس کا written around یہ 1293-94 میں لکھی گئی ہے اس کے total 42 chapters ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہی نئے سٹائل میں لکھی گئی یعنی the sweet new style میں یہ لکھی گئی ہے اور philosophical concepts جو ہیں specifically دانتے نے love کے بارے میں بتائیس and other ladies کے بارے میں اس میں لکھا ہے ٹھیک ہے identity defies بتائیس as the supreme object of his love یعنی وہ بتائیس نامی لڑکی کو اپنی سب سے زیادہ محبت کا وہ کہتا ہے followers کہتا ہے the inspiration for his poetry savior of his soul وہ کہتا ہے یہ میرے لئے poetry کا باعث ہے ٹھیک ہے inspire کرتی ہے مجھے میری روح کو جو ہے یہ محفوظ کرتی ہے اس طرح کی یعنی وہ باتیں کرتا ہے divine اور human کی بات کرتا ہے christ کی بات کرتا ہے اس کی death کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جب ہیں اس کو salvation یعنی سکون دیتی ہیں اس کو بچائے رکھتی ہیں اس کے بعد دانتے کی poetry جو ہے اس کی language میں love کی بات ہے یعنی new life کی جو بات کر رہے وہ love written نوہ کی اس میں totally جو ہے وہ نئے style سے صرف love اور اپنی محبت کو بیٹرائس نامی لڑکی کے ساتھ وہ جوڑنا چاہتے اس کے بارے میں بتا رہا ہے اس کی جو structure ہے پرمز کی یہ autobiographical prose کی فارم میں بھی ہمیں ملتی ہے اس نے اپنی یہ تھوڑی سی autobiography اس میں پٹ کی ہے لکھی ہے اور یہ سارے چیز ہے اس کے بعد اس کی دوسری جو میجر بک ہے اس کا نامی دیوائن کومیڈی آپ اس کو love کومیڈی بھی کہہ سکتے ہیں دیوائن کومیڈی بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے چیز ہے بیٹرائس ونس اگین امرج امیجر فیگر ان دانت از موسٹ فیموس ورک وچ اگز 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 بیٹوین 308 اور 1321 یعنی یہ 1308 سے لے کر 1321 تک یہ لکھی ہے دیوائن کومیڈی بہت بڑی بک ہے اور بہت بڑی ڈسکرپشن ہے اس میں دانت کی دیوائن کومیڈی اس لانگ پر بڑی بک اس میں تین کتابیں ہیں بڑی جہنم اور کس طرح ان میں سے گزر کر جانا ہے پہلی بک اس کی ایک جرنی یعنی سفر پہ لکھتا ہے کہ جہنم کا سفر کیسے سٹارٹ ہوتا ہے بک ون میں اور دوسری بک 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 اور تیسری بک جس میں جنت کے بارے میں لکھتا ہے اور اس کا نام ہے پیراڈیزو یعنی یہ لیٹن میں نیمز ہیں ان کو اردو میں کہیں تو انگلش میں جنت پہلی جہنم پہ پر پر اس پر کیسے گزر کے جانا ہے تو تیسری جنت پہ یہ تین کتاب ہیں میجر اس کے اب ورجل گائیڈز دانتے ان فس ٹو بک ورجل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی اس کی لور ہے ایک کماری لڑکی جو دانتے کو مطلب لے کے جاتی ہے جنت کی طرف لے کے جاتی ہے اب ورجل جو ہے وہ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پری بن کے آتی ہے اس کے پر لے کے جاتی ہے لیکن آگے جب یہ جنت تک پہنچتا ہے اس سے پہلے اس کی اپنی لور بیٹرائز وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو آگے کے طرف لے کے جاتی یہ آنڈر جنت ناتے اور اس گائیڈ جنہی پڑھاتے تھے ریپینٹنس اور خدا کے بارے نجات کے بارے سارے چیزوں کے بارے میں یہ ٹوٹلی عیسائیت کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ عیسائیوں کے مذہب میں ان کے کنسپٹ میں سالویشن یعنی بچنا کس طرح ہے گناہوں سے کس طرح بچنا ہے جنت کس طرح حاصل کرنی ہے جس طرح ہمارے اسلام میں ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو ہمارے لئے اہل ہے یہ ان ساب چیزوں کی بات ہو رہی ہے اچھا اگر اس میں ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو یہ بھی موجود ہے لیکن اس ڈیوائن کومیڈی میں وہ فل ڈسکریپشن دیتا ہے ہر بک میں وہ آٹھ نو نو کریکٹرز کو بتاتا ہے کہ جہنم میں لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے نو درجے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح لوگ مر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ظالم کس درجے میں ہوں گے حکمران کس درجے میں ہوں گے ٹھیک ہے چور ڈکیت کس درجے رائٹر کس درجے میں ہوں گے جو اس طرح کے مطلب لکھتے ہیں الڈی سی دی بات ہے اس کے بعد جنت کا بھی اسی طرح بتاتا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے جو لوگ فیس کرتے ہیں برداش کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اچھی رائٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو اسی لئے کہتا جی میں اچھی رائٹنگ کرتا ہوں تو اس کی فل ڈیٹیل موجود ہے امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ